موسیقی 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 ہیں اب سماجوادی پارٹی کے پورو سانسر دھرمیند ریادو کا بیان بھی سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ انکاؤنٹر کو جائز نہیں ٹھہرا سکتے ہیں دوشیوں کو کوٹ کے مادھیم سے ہی سزا ملنی چاہیے تھی دیکھئے دیش کا سمیدھان سروچ ہے نیائے پالکہ ہماری سروچ ہے جو بھی دوشی ہیں نیائے پالکہ کے مادھیم سے ان کو کتھورتم سجا ملنی چاہیے لیکن اس طرح کی گھٹنا کو جائز نہیں ٹھہرا جاسکتا نیائے میں نہیں مانا آپ کیسے کیسے بولٹین میں اب بعد نگر نکائے چناؤ کی دراصل یوپی میں نگر نکائے چناؤ کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی گھماسان شروع ہو چکا ہے دیوریہ میں بھی پرشراسنک املہ الٹ نظر آ رہا ہے لیکن دیوریہ کے صدر بلوک کے گوبرائی کھرد کے وارڈ نمبر نو کے لوگ نگر نکائے چناؤ کا بحثکار کر رہے ہیں دراصل اس وارڈ میں قریب سات سو ووٹر ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ پسلے 20 سالوں سے وہ پرائمری سکول میں جا کر بوٹ ڈالتے تھے وہیں پر بوٹ رہتا تھا لیکن اب بوٹ کو دو کلومیٹر دور کر دیا گیا ہے اس لئے گاؤں کا کوئی بھی وقتی بوٹ ڈالنے نہیں جائے گا گرامینوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کا بوٹ نہیں بدلا گیا تو وہ مددان نہیں کریں گے سمسیہ ہماری ہے کہ ہمیشہ یہیں چھوٹ پڑا ہے اور ہم لوگ یہیں جانے گئے دھنوٹی خورد ڈالنے گرام کا کوئی نہیں جائے گا کیا ہوا یہاں پہ ہوا گیا ہے مطلب یہاں کا بوٹ ہٹا کا دھنوٹی خورد کر دیا گیا ہے کتنی دوری یہاں سے دھنوٹی یہاں سے کاریب دو کلومیٹر دوری ہے ہے آپ نے جائے گا کوئی بھی گرام باسی نہیں جانے کے لئے تیار ہے آپ نے اسے شکایت کسی ادھیکاری تھی ہاں شکایت کیا گیا ہے اس ڈی ام صاحب سے کیا گیا ہے ڈی ام صاحب سے کیا گیا ہے اپلکیشن دی گئی ہے ابھی تو کچھ نہیں ہوا ابھی تو کچھ نہیں ہوا کیا نام ہے آپ کا راجاندر پاٹھا وہاں ہمیشہ سے بوٹ پڑتا تھا اور آج بھی پڑھا ہے اور آنے والے جتنے بھی لوگ سوا بیران سوا یہاں پڑھتا تھا اور آج ہمارا بودھ دناؤتی جا کے سپ ہو گیا ہے اگر ہمارا بودھ یہاں سپ نہیں ہوتا ہے تو ہم آنے والے سے بھی چناؤ کا بائسکار کریں گے چاہے لوگ سوا باقا ہو چاہے بیران سوا کا ہو جو بھی چناؤ کا بائسکار کریں گے اور ہم کو وہاں جانے میں دکھت ہے کیونکہ کئی سالوں تھے وہاں تو بوٹ پڑھا تو ہم لوگ تو سنے ہیں کہ وہاں جانے میں دکھتے ہوتی تھی اور وہاں جھگڑے کا سمسہ بنتا تھا سر وہاں جانے میں کتنے سالوں سوٹ پڑھتا ہے یہاں پہ ارے سر ہمارا بودھ 35-40 سال کے نیوے اوٹ سوٹ پڑھتا ہے کتنی جنسنگیں یہاں پہ یہاں چاہ سو کے بہت جنسنگیں سر سات بوٹ پول ہوتا ہے اور جنسنگیں تو ہزار کے بہت کیا نام ہے ہمارا نام سنجیب یادر سر فیروز آباد میں بھی نگر نکائے چناؤ کو لے کر پرشاسنک املہ الٹ نظر آ رہا ہے لگاتار شرارتی تطوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے لوگوں کو بھی جاگروپ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے تو پولیس کی ٹیم شرارتی تطوں کے خلاف ابھیان چلا رہی ہے شکوہ آباد پولیس نے فرار وارنٹیوں کے خلاف ابھیان چلایا ہے جس کے تحت چھے بدماشوں کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس نکائے چناؤ کو لے کر پوری طرح سے الٹ نظر آ رہی ہے لہٰذا سرارتی تطوں کے خلاف کارروائی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں جیسا کہ آپ لوگ عوبت ہیں کہ ابھی آستانیہ نگر نگائے کا چناؤ کی پرکریا چل رہی ہے نومنیشن ہو رہے ہیں اور اس چناؤ کو سانتیپون طریقے سے اس کو سمپن کرائے جائے اس کے لئے ہم لوگ پوری طرح سے قدیبت ہیں ہم لوگ کے لگتار پریبینٹیو ایکشنز چل رہے ہیں اس میں آج تھانا سکوہ آباد اسیچوں نے اچھے وارنٹی کو اپتر آئی دیا ہے یہ اگرد نبو ڈیو جاری تھا اور یہ اگران ہمارا لگتا چل رہا ہے جو وانٹڈ کرنلز ہیں جو ایکٹیو کرنلز ہیں جو باقی کے پہلے کرائیم میں گئے ہوئے کرنلز ہیں سب لوگ کے اوپر ہماری سربلان سے نگرانی ہیں اور جن کو ایرسٹ کیا جانا ہے سب کی ایرسٹی کیلئے ہماری تیمز کام کر رہے لگاتا ہے وہیں رامپور میں راجونیتی کے اجب گجب رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں دراصل نکائے چناو کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی دعویداروں میں ٹکٹ کے لیے ہڑ مت چکی ہے لیکن رامپور نگر میں کانگریس پارٹی کے پورو نگر ادیاکش مامون شہاہ خان کی امیدوں کو بڑا جھٹکہ لگا ہے انہیں امید تھی کہ اس بار پارٹی نگر پالی کا ادیاکش کے لیے انہیں ٹکٹ دے گی لیکن یہاں نگر پالی کا ادیاکش پد محلہ کے لیے آرکشت کر دیا گیا ہے جس کے بعد مامون شہاہ خان نے نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا اور پینتالیس گھنٹے کے اندر ہی شادی تے کر دی بتا دیں کہ رامپور میں نامانکن کی آخری تاریخ سترہ اپریل ہے لیکن وہ دو دن پہلے ہی شادی رچا رہے ہیں اب امید جتائی جوا رہی ہے کہ سترہ تاریخ تک ان کی بیگم نامانکن داخل کرائیں گی اور پھر بیگم کے سہارے مامون شہاہ خان اپنے سپنے کو جی سکیں گے تو میں اب شادی کروں میری شادی انشاءاللہ پندہ تاریخ کو ہے اور میں رامپور کے سبی لوگ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو میں محبت کرتے ہیں جو لوگ مجھے پیار کرتے ہیں جو لوگ مجھے اپنا چھوٹا سمجھتے ہیں جو لوگ بزرگ ہیں وہ میرے سر پہ حاضر رکھیں آنکے وہ میرا مجھے آنکے میرا حوصلہ بڑھائیں کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ رامپور کے خدمت کرنا ہے تو میں نہیں لڑ سکتا لیکن میری انشاءاللہ بیوی کو چناوڑھاؤں گا اپنی اور شادی کر کر اور خدمت کرنے کا موقع رامپور والوں کو دیوں گا اور انشاءاللہ خدمت کرتا رہوں گا تا عمر کرتا رہوں گا بہت سنگڑش کیا بہت کام کیا کرونا کال میں بہت کام کیا اوپر والے نے بچایا اس کے علاوہ پولیوں میں بہت کام کیا پولیوں اور بھیان میں بہت کام کیا رکدان شیول لگائے لوگ کو زیادہ کے خون دیا اپنا خون دیا میں اب تک چاریز بار بلیٹ دے چکا ہوں اس عمر میں مجھے ڈاکٹر نے مانا کر دیا کہ آپ بلیٹ نہیں دیں کیونکہ میں اتنا بلیٹ دے چکا تھا بہت سنگرش کیا آج بھی یہ ہے کہ جس دن اعلان ارکشن ہوا وہ مہیلہ شیٹ کا اعلان ہوا تو بہت سے لوگ تو گھر بیٹھے ہیں لیکن میں واحد آدمی تھا کہ اس دن سے ہی کام شروع کر دیا باکپت پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے پولیس نے دھائی سال بعد راجو ہلوائی کی ہتیا کا خلاصہ کر دیا ہے ماملے میں تین آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے قبضے سے پسٹل اور تمنچہ بھی برامت کیا گیا ہے ماملہ کھکڑا تھانا علاقے کے مبارک پور کا ہے اٹھائیس نومبر دوہزار بیس کو راجو ہلوائی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق ہتیاکان کا ماسٹر مائنڈ انیل راجو ہلوائی کا ساتھی تھا اور کام کے کمپیٹیشن کے چلتے راجو کے کم پیسوں میں کام کرنے کی بجائے سے ناراض تھا انیل نے اپنے سالے نیرت شوٹر کو راجو ہلوائی کی ہتیا کرنے کے لیے تین لاکھ روپے دیئے تھے پولیس نے ماملے میں تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ایک آروپی ابھی بھی فرار ہے جس کی تلاش کی جا رہی ہے ایس پی ارپیت وجہ ورگیہ نے واردات کا کھلاسہ کرنے والی ٹیم کے لیے پچیس ہزار روپے کے انام کی گھوشنا کی ہے یہ آپ لوگوں کا افغط کرانا ہے کہ ہماری سربلانس کی ٹیم اور تھانا کھیکڑا کی ٹیم نے ایک بہت اچھا گود بک کرتے ہوئے دوہزار بیس نومبر کی ایک گھٹنا تھی جس میں راجو جو کی حلوائی کا کام کرتے تھے اور مبارک پور گام پرتا ہے تھانا کھیکڑا میں ان کی ہتیا کاریت کرتی گئی تھی اور یہ جو ہتیا کی جو گھٹنا تھی اس کا ابھی تک اناورن نہیں ہوا پایا تھا اس میں ہماری ٹیم کنٹینیسلی لگی ہوئی تھی ہمارے ایڈسن ساپ کے اندردیشن میں کنٹینیسلی اس میں کام چل رہا تھا اور کل اس گھٹنا کا ناورن کرتے ہوئے ہمیں سفلتہ ملی ہے اس میں جو پوری گھٹنا کاریت کرنے والے جو چار ویکتی ہے اس میں سے تین لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا بھی ایک ویکتی بانشت ہے جو ویکتی گرفتار ہوئے ہیں ان کا نام ہے انیل پتر دھمپال یہ نیواسی فکرپور تھانا کھیکڑا کے ہیں نیرچ پتر سبحاش یہ منصورپور تھانا چاندینگر اور اسلام پتر محفوظ یہ مبارک پور کے رہنے والے جو کھیکڑا میں کرتا ہے اس میں ایک ویکتی اور ہے جس کی بھی ہم شیخ گرفتاری کریں گے اور اس پوری گھٹنا کے بارے میں جب ان سے پوستاج کی گئی تو یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انیل اور راجو جو مرتک راجو اور انیل جو اس پوری گھٹنا کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ پہلے سازے میں کام کرتے تھے ہلوائی کا ہی فیروز آباد میں ایک گھر میں آگ لگنے کا ماملہ سامنے آیا ہے جو فانکاری کے مطابق گھر میں آگ سلینڈر میں لیکیج کی وجہ سے لگی ہے گھٹنا رامگڑ تھانہ علاقے کے محلہ تڑو والی بگیا کا ہے آگ لگنے سے موقع پر افراد تفریح مچ گئی حادثے میں پریوار کے تین محلاؤں سمیت پانچ لوگ گھائل ہوئے ہیں جنہیں مراقل ہوا ہے جنہیں علاقے کے لئے اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے کام کرنا تھے تھوڑی کام کرتے تھے کہتے نہیں ہو گیا تو یہاں مارے لگ گئی کتنے لوگ گھائل ہو گیا کام کرنا ہے کان کی بات ہے سلینڈر پھٹ گیا تھا ہاں ہاں کان کی بات ہے ناجرن کیا بات ہوئی تھی پوری بات بتاو کانا بناتے میں آن لگی تھی کام کر رہے تھے کیا کام کر رہے تھے چودی کا چودائی کا پھرس سلندر لیگ ہوا تا لیگ ہونے میں آگ لگی آگ لگی ہڑی کیا سلندر اس میں کتنے لوگ غائل ہوئے ہیں پاس پور بلٹن کے آخر میں بعد ہمیرپور کی جہاں اگنیشمن سرکشہ سبتہ کا آئیوجن کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس کے تحت لوگوں کو آگ سے بچاو کی جانکری دی جا رہی ہے تو ہمیرپور میں اگنیشمن جاگرکتہ سبتہ کا شبارم کر دیا گیا ہے بتا دیں کہ چودہ اپریل کو شروع ہوا اگنیشمن سرکشہ سبتہ 21 اپریل تک چلے گا شبارم کے دوران ایس پی نے فائر برگیٹ کے گاڑیوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا موقع پر اگنیشمن ادھکاری اور شرطر ادھکاری سمیت کئی لوگ موجود رہے اس دوران لوگوں کو آگ سے بچاو کو لے کر جاگرک کیا جا رہا ہے یوپی کی خبروں میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے بنے رہیے ای بی سٹار نیوز کے ساتھ فیلحال دیجو اجازت نمسکر